السلام علیکم my great fire learners I hope you all are fine and may Allah bless you all پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے اپنا ایک سبق شروع کیا تھا جو ایک کہانی تھی اور وہ کیا تھی دمین ہو سویلر دے سنیک اور یہ کہانی ہم نے آدھی پڑھی ہوئی تھی آدھی انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے بگر اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں پہلے ہم کل کا سبق تھوڑا ری کیپچولیٹ کر لیتے ہیں ریوائز کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اس کہانی کے بارے میں بولتی ہوں جو اپنے کل پڑھی تھی ایک دن کی بات ہے ایک دانا آدمی سڑک سے جا رہا تھا اور جیسے وہ گزرا سڑک سے وہاں ایک آدمی گہری نیند میں سویا ہوا تھا مگر کیا تھا اس آدمی کے موں میں ایک سامپ گس رہا تھا تو اس آدمی نے کیا کیا اس نے اس سامپ کو بگانے کی بہت کوشش کی مگر سامپ نہیں بھاگا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا تو اس آدمی نے اپنی چھڑی اٹھائی موٹی سی اور اس سوئی ہوئے آدمی کو ماننا شروع کر دیا وہ سویا ہوا آدمی جیسے نیند میں کوئی ہوتا ہے جب کوئی جگہ آتا ہے تو کتنا ڈر جاتا ہے انسان ہے نا تو ویسے ہی اس آدمی کے ساتھ ہوا وہ اچانک اٹھا اور باغنا اس نے شروع کر دیا جیسے ہی وہ باغا وہاں پہ ایک پیر تھا جو کہ سیب کا پیر تھا وہ اس کے نیچے جا کے چھپ گیا تو وہاں کچھ سیب پڑے ہوئے تھے جو کہ خراب سیب تھے تو اس آدمی نے دانہ آدمی نے اس کو بولا کھا لو یہ سیب اور یہ آدمی اس کے موہ میں وہ سیب تب تک بڑھتا رہا جب تک کہ اس کے موہ میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی اب اس آدمی نے اسے بولا تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے اگر تمہارا میرے ساتھ کوئی جگڑا ہے تمہیں میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے تم اپنی تلوار کے استعمال کر کے مجھ سے بدلہ لے رہا اور پھر وہ اس کو بولتا ہے کہ وہ کونسی گڑی تھی جب تم نے مجھے دیکھ لیا اور اس آدمی پر رحم ہو جس نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہ ہو دیکھو میرے موں میں سے خون بھی جا رہا ہے دیکھو میرے موں میں سے کیسے الفاظ نہیں کر رہے ہیں وہ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اپنے خدا سے کہہ رہے ہیں کہ جی آدمی جیسے میرے ساتھ کر رہا ہے کال کو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے مگر وہ دانہ آدمی یہ سب سنتا رہتا ہے مگر وہ اس کو مارتا رہتا ہے تو یہاں تک ہم نے کال پڑھا تھا اس کے بعد آج ہم یہاں سے کیپ رننگ سے سٹارٹ کریں گے مگر کال کی طرح آج میں پہلے ریڈنگ کروں گی اور پھر میں آپ کو یہ سمجھاتی ہوں ٹھیک ہے اور شاباش ریڈنگ کرتے وقت آپ اپنی پینسلز یا اپنی انگلے اپنی بک پہ ساتھ ساتھ چلائیں گے ٹھیک ہے چلی شروع کرتے ہیں allmu کو پہ آگショ 빨 ven ک專م ہرتا بیٹ velocity اور پہ lash بزنگaaaa کاری چڑ precious کارا کاری سے پہ رکھ کر پہ قعدی چک کیں چکہ سٹارٹ کریں گیا کئی کٹر پہ رکھ گوشة پہ گوشتا چکتا قید räب واقصال everything فوربتہ ہمارے سکرانا جو نے دیکھانا جikو رہے آرین پر فرصورت بے آرین اور پر ایک رہا ہے چکی بے تجاری نیکی محمل خون اگل خورب مدیر بنا محمل تک رہا ہم محمل محمل اکانی محمل 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 سارت such foolish things I would have praised you had you given me the slightest hint as to what you were really doing instead you kept quiet and carried on beating me in silence had I told you about the snake replied the wise man you might have died of fright you would have been so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit I heard you abuse me but carried on with what I had to do repeating to myself Oh Lord, make it easy شباش چلیں اب ہم اس کا میننگ پڑھتے ہیں keep running shout to the wise man یہ دان آدمی بولتا رہا دوڑتے رہو and the man kept running from his perceiver اور یہ آدمی بھاگتا رہا perceiver کیا ہوا جب آپ کے پیچھے کوئی دوڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے perceiver تو یہاں یہ wise man اس کا کیا تھا perceiver تھا یہ اس کے پیچھے باگ رہا تھا اور آگے سے یہ باگ رہا تھا picking himself off the ground whenever he fell flat on his face جب بھی یہ ground پہ گرتا تھا موں کے بال گرتا تھا اور پھر سے ہی اپنے آپ کو اٹھاتا تھا stuffed with apples his body covered in cuts and bruises پورے باڈی میں اس کے کیا تھے زخم لگے ہوئے تھے کٹ لگے تھے اور stuffed with apples اور اس سیب اس کے موں میں بھرے ہوئے تھے he was chased backward and forward by the wise men جہاں بھی جاتا تھا اس کے پیچھے وائس میں دور رہا تھا until night fall اور دورتے دورتے اب رات بھی ہو گئی تھی when he was seized by a violent bout of vomiting اچانک اس کو vomiting vomiting means الٹی شروع ہو گی everything came up including the snake سب کچھ اس کے پیٹ میں سے باہر نکل آیا اندر سے باہر نکل آیا اور اس کے ساتھ کیا تھا وہ زہریلا سامپ بھی تھا when the man saw the ugly black reptile جب اس آدمی نے دیکھا وہ ایک کالے رنگ کا زہریلا سامپ ریپٹیل کیا ہوتا ہے وہ جنوائے جو زبین پہ رنگتے ہیں رنگ کے چلتے ہیں he forgot all about the beating he had received اس کو ساری مار بھول گئی and fell on his knees اور اپنے گھٹنوں کے بال گل گیا truly سچی he said you are an angel for me تم میرے لئے ایک فرشتے ہو angel کیا ہوا فرشتہ oh blessed is the hour that you fussa me پہلے بول رہا ہوتا ہے oh curse is the hour وہ کونسی گھڑی تھی جب تم نے مجھے دیکھ لیا پر یہ بول رہا تھا یہ blessed یہ رحم ہے وہ اس گھڑی پہ رحم ہو جس گھڑی تم نے مجھے دیکھا for i was dead and you have given me new life کیونکہ میں مر چکا تھا اور تم نے مجھے نہیں زلگی دی ہے had i known how could i have said such foolish things اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے بچانے کے لئے ایسا کر رہا میں نے کبھی ایسی باتیں تمہیں نہیں بولی ہوتی i would have praised you had you given me the slightest hint as to what you were really doing میں نے تمہاری میں نے تمہیں ایسا بڑا بلا کبھی نہیں کیا ہوتا میں نے تمہیں praise کیا ہوتا میں نے تمہیں خوش کیا ہوتا اگر تم مجھے بتا دیتے اگر تھوڑی سی hint دے دیتے تھوڑا سا اشارہ کر دیتے instead you kept quiet and carried on beating me in sal مگر تم kept quiet ہوا چپ چاپ رہے اور مجھے مارتے رہے beating کیا ہوا مارنا had i told you about the snake اگر میں نے آپ کو سامپ کے بارے میں بولا ہوتا had i told you about the snake اب یہ دانہ آدمی بولتا ہے اگر میں نے تمہیں سامپ کے بارے میں بولا ہوتا replied the wise man you might have died of fright تم در کے مارے مر چکے ہوتے you would have been terrified تم اتنا در چکے ہوتے that you would not have been able to eat نہ تم کچھ کھا پاتے نہ تمہیں الٹی آتی i heard you abuse me میں نے تمہارا سب برا بلا سنا جو تم نے مجھے بولا but carried on with what i had to do but میں وہی کرتا رہا جو مجھے کرنا تھا repeating to myself اور میں اپنے آپ سے یہ دانہ آج میں بولتا ہے میں اپنے آپ سے یہ بول رہا تھا oh lord make it easy اے اللہ میرے لئے یہ سب آسان کرو کیونکہ کسی کو مارنا آسان بات نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی کل ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ